اسلام علیکم بیوی کی خواہشوں اور خوشیوں کا خیال لکھنا اس کے پارٹنر کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی ہے شوہر کا پیار وقت وجہ ہی بیوی کے لیے بہترین توفہ ہے تو اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فارڈ ہوں گے اللہ تعالی کے کرم سے تو یہاں بے جناب میرا من چاہ رہا تھا شوارما کھانے کا تو سو میں نے اپنے شاچی سے بولا کہ شاچی میں نے شوارما کھانا ہے تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں آپ کے لیے لے آتا ہوں تو سو وہ ابھی جا رہے ہیں ہے مارکیٹ اور یہ ہے رات کا لیٹ نائٹ ٹائم اچھا جی تو رات کو جو ہے نا ایسے فیل ہو رہا تھا کہ بس ابھی تھوڑی دیر میں بارش ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے بعد صحیح زوردار قسم کی بارش سٹارٹ ہو گیا اور موسم اور زیادہ خوشگوار ہو گیا تو یہ ہمارے گھر کے قریب ہے مارکیٹ مارکیٹ نہیں بلکہ ایون کے بڑا بزار ٹینچ پٹا اور جس کو ایشیا کا سب سے بڑا بزار بھی کہا چاہتا ہے تو وہاں پہ ان کی ایک فیورٹ شاپ ہے وہاں سے بہت سپیشل قسم کا شوار ملتا ہے ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اور جو ان کے فیلنگ کی ہوتی ہے فیلنگ بھی انہوں نے صحیح بار بار کی کی ہوتی ہے جو کھانے میں بہت اچھا فیل ہوتا ہے دوستو یہ بزار میں انٹر ہو چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہی شوارما گھر لے آئیں گے تو آپ بھی دیکھئے گا اور دیکھنے سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کیسا ہے دوستو جوائن اس تینک یو تو یہ آگیا ہے شوارما گھر پہنچ چکا ہے اور ابھی ہو رہی ہے کھانے کی تیاری اور میں نے تو نہیں کھولا بیکاوز میں تو ویڈیو کیپچر کر رہی تھی دوستو پارٹنر نہیں کھولا اور مجھے بھی دیا تو چلیں انجوائے کرتے ہیں تمنہ موردتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو ابھی بے کی بریاء دیکھو وہ جن کے دم قدم سے صبح تھنا بے روشنی بھائی تمنہ موردتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو ابھی بے کی بریاء دیکھو وہ جن کے دم قدم سے صبح تھنا بے روشنی بھائی تو ہاں جی ویورز چھوارما بہت زبردست تھا بہت مزے کا تھا بہت ٹیسٹی تھا اور ساتھ ساتھ یہ واپسے پہ اپنے ساتھ ربڑی فالودہ بھی لے آئے تھے اور ربڑی فالودہ بھی بہت مزے کا تھا نائی بھوچھیں اور بیچ میں آئس کریم تھی اور جمی تو مچی یمی تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہاؤس وائف جو ہوتی ہے نا وہ گھر کی کوئن ہوتی ہے اور کوئن کا خوش رہنا بہت اچھا ہوتا ہے گھر کا ماحول بہت خوشکوار ہوتا ہے اور ہر چیز بلکل پرفیکٹ جا رہی ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے باڈی میں نا ہرٹ کی ہوتی ہے ہرٹ جب ٹھیک ہوتا ہے نا تو باڈی بلکل پرفیکٹ ہوتی ہے ہر کام بلکل ٹھیک تھا رہا ٹھیک تھاک ہوتا ہے اگر باڈی میں ہرٹ کام ٹھیک نہ کر رہا ہونا تو سب کچھ بیکار ہے تو اس وجہ سے میں آپ سے بھی کہتی ہوں کہ سب کوئنز اپنا دیر سارا خیال رکھیں خوشیاں بانٹیں پوزیٹیو رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں تو ہر طرف خوشی خوشی ہوگی تو ویورز یہاں پہ ہمارا فالودہ اور شوارما بھی احتتام پہ پہنچتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا ویلوگ بھی احتتام پہ پہنچتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا تینک